موسیقی پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدرت اختیار کر گئے شہریار افریدی کی پی ٹی آئی قیادت کو دھمکی بولے پارٹی میں منافق اور آستین کے سام موجود ہے مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں پارٹی قیادت کارکنان کو اوپر لائے پیرا شوٹ سے آئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں کچھ لوگوں نے پیٹ میں چھوڑے کھوپے شیر افضل مروت شہریار افریدی کی حمایت میں بول پڑے بولے شہریار افریدی نے بلکل ٹھیک آواز اٹھائی کورم زشان کا نام ڈراب کرنا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین ہے کچھ لوگ مجھے آگے نہیں دیکھنا چاہتے بریسٹر گوہر نے کہا شہریار افریدی پارٹی کے اندر بات کریں سب کے سامنے بات نہ کی جائے بھارت نے پاکستان میں بیس پاکستانیوں کے چاگٹ کلنگ کا اعتراف کر لیا سرہر پار دہشتگردی موطی حکومت کی پالیسی ہے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ مان لے بھارتی دہشتگرد کو برطانی اخبار گاڈیا نے اپنی تحقیقاتی ریپورٹ میں بے نکاب کیا تھا پاکستان کا عالمی قوانین کے خلاف ورزی پر بھارت سے جواب دہی کا مطالبہ ہمارے خلاف کوئی حرکت کی تو ادھار نہیں رکھیں گے وزیر دفاع خواجہ آسف کا بھارت کو بیان راجنات کے بڑکیں الیکشن کے لیے ہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کو نتیجہ بھگت نہ پڑے وزیر تلات اطاولہ تارڑ کہتے ہیں امن کے خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے اور خطے میں امن کی اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لے دشمن پاکستان کے ترقی اور خوشحالی نہیں چاہتا شرپسند اناثر کے مضمون مقاصد ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسیر نکوی پرعظم آلہ سطح اجلاس میں چینی باشندوں کے لیے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ وزیر داخلہ کے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے فل پروف اقدامات کی ہدا ہے کہا غیر ملکیوں کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے شمالی وزیرستان پنجگور اور ڈیرہ اسمائل خان میں آپریشنز بارہ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے اسدہہ اور بارودی مواد برامت ہوا حلہ دہشتگرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے ہزاروں مہینوں سے بہتر رات شب قدر کی تلاش رمضان کی ستائیسویں شب پر خصوصی بادات تحت امام مساجد میں نماز تراوی کے دوران ختم قرآن کی تقاریب ہوئیں ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی تھے ستائیسویں شب پر ہرمین چریفین میں روپرور مناظر لاکھوں مرازارین اور نمازیوں نے عبادات کی عید کے رنگ اپنوں کے سنگ عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی بس اڈوں پر رشت بڑھنے لگا ٹرانسپورٹرز نے قرائےوں میں سو روپے تک خود ساختہ اضافہ کر دیا مسافروں کے جانب سے اوور چارجنگ کی شکایات زلین تزامیہ اور ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی کی چیکنگ ٹی میں غائب عید الفطرے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں بازاروں کے رونکے دوبالہ ملبوسات منپسند جیوری میچنگ دپٹوں جیوریوں کے خریداری مازاروں میں خواتین اور بچوں کا جوش و خروش دیم ہائی کورٹ کا پنجاب پولیس کے لیے بڑا آرڈر آ گیا پولیس کو چھاپوں کے وقت ویڈیوز بنانے کا حکم حکومت کو چھہماں میں باڈی کیمرے اور ڈیش بورڈ کیمرے فراہم کرنے کی خیدار جسٹس تارک سلیم شیح کا کہنا ہے ویڈیو گرافی سے جھوٹے کیسز سے بچا جا سکتا ہے ویڈیو کے استعمال بارے ایس او پیز بنائے جائیں تفتیشی افسر ان فوٹیج کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنائیں اقوام متحدہ میں اسرائیل پر پابندیوں کے لیے پاکستانی قرارداد کے سمرات آنے لگے ایک سو پندرہ فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ کا سرد ایمینویل میکرون کو خط اسرائیل کو ہتھیار بیچنے پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا اسرائیل کو استحاب فراہمی روپنے کے لیے ڈیموکریٹس بھی متحد سابق سپیکر نینسی پولوسی سمیت سنتیس ارکان نے جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ایران آئندہ ہفتے اسرائیل پر ڈراؤن اور میزائل حملے کر سکتا ہے امریکی انٹیلیجنس اداروں کا خدشے کا اظہار ایران کا ممکنہ حملہ رمضان کے دوران ہی متوقع ہے امریکی انٹیلیجنس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا اسرائیل نے اپنے 28 صفارت خانے بند کر دیا گیری کرسٹن ٹی ٹونٹی اور ونڈے جیسن گلسپی ٹیس ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے مشاورت اور رسمی کاروائی کے بعد باقاعدہ اعلان ہوگا پی سی بی نے اسسٹنٹ کوچ کے لیے بھی اشتہار دے دیا لیول ٹو کوچنگ کورس اور تین سالہ تجربہ ضروری قرار انتیس کرکٹرز کا کاکول میں فیزیکل ٹریننگ کیمپ ختم ہو گیا دس روز میں کرکٹرز کو سخت ترین مشکے کرائے گئیں دیوارے پھیلانگی دوڑے لگائیں رسہ کشیگی ساتھی کھلاڑیوں کا کاندھے پر اٹھا کر دوڑے کیمپ میں بھاری بھرکم آزم خان سب کی توجہ کا مرکز رہے اور بھارتی میڈیا پر ٹونٹی فور نیوز کے پروگرام کیا ڈراما ہے نے دھوم مچا دی بھارتی ہیروز پاکستانی فنکاروں وہاج علی بلال عباس اور فواد خان سے خوف زدہ کیا ڈراما ہے کہ جج نادیا خان کا بیان بھارتی میڈیا کو سیخ پا کر گیا نادیا خان کے جوابی ریمارس جنگل کی آگ کی طرح بھارت میں پھر گیا